رمضان کے مہینے میں مردوں کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے اس کو سن کر آپ حیران رہ جائیں گے کہ آخر مردوں کے ساتھ یہ کیا معاملہ ہوتا ہے اور کن مردوں کے ساتھ کیا معاملات کیے جاتے ہیں کن مردوں کے ساتھ کیا معاملات ہوتے ہیں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص جمعے کے دن یا رمضان کے مہینے میں انتقال کر جائے تو پھر اس سے قبر میں سوال نہیں ہوتے اب ان لوگوں کا کیا ہوگا جو لوگ پہلے سے انتقال کی ہوئے اب رمضان کا مہینہ آ گیا یعنی وہ کبھی بھی ان کا انتقال ہوا لیکن اب رمضان کا مہینہ آ گیا تو اس رمضان سے انہیں کیا حاصل ہوگا یا ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اور یہ اگر رمضان کے مہینے میں کسی کا انتقال ہو جائے تو اس سے رمضان میں سوال نہیں ہوں گے یا بعد میں بھی نہیں ہوں گے تو دیکھیں جمعہ کے دن کا تو یہ مسئلہ ہے کہ اگر کسی انسان کا جمعہ کا دن انتقال ہو جائے تو جمعہ کے دن اس سے حساب و کتاب قبر میں سوال و جواب نہیں ہوتے بہرحال بعد میں ہوتے ہیں بہت سارے علماء فرماتے ہیں کہ اس سے بعد میں ہوتے ہیں اور رمضان کے معنی میں اگر کسی کا انتقال ہو جائے اس میں بہت زیادہ اختلاف ہے علماء کا کہ بعد میں ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں تو بہرحال اس چیز کو آپ ایک چیز سے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی انسان ایسا ہو جو اللہ رسول کو نہیں مانتا اب اس کا چاہے کبھی بھی انتقال ہو جائے کبھی بھی وہ انسان مر جائے ختم ہو جائے لیکن اس سے تو حساب و کتاب ہونا ہی ہونا ہے اس کو سزا ملنا ہی ملنا ہے اور اسی طرح سے اگر کوئی بندہ نیک ہے اور اللہ تبارک و تعالی اسے معاف کرنا چاہ رہا ہے تو اس سے سوال و جواب رمضان کے بعد بھی نہیں کرے گا اور اگر معاف کرنا چاہ رہا ہے تو سوال جواب نہیں ہوگے معاف کرنا نہیں چاہ رہا ہے تو پھر اس کی خیر نہیں ہے تو پھر تو اللہ تعالی جیسے چاہے اس سے حساب لے سکتا ہے اور فرشتوں سے دلوا سکتا ہے اور اس کے اوپر جتنی چاہے اللہ تبارک و تعالی سزاؤں کو مدائن کر سکتا ہے یہ تو اللہ تبارک و تعالی کا اختیار ہے بہرحال رمضان کے مہینے میں یہ برکت مرہومین کو ضرور حاصل ہوتی ہے کہ ان کو قبر میں جو عذاب ہو رہا ہوتا ہے وہ عذاب ان کے اوپر سے اٹھا لیا جاتا ہے رمضان کی برکت سے رمضان کے مہینے کی برکت سے عذاب کو مرتفع کر دیا جاتا ہے عذاب کو رفع کر دیا جاتا ہے اٹھا دیا جاتا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ آقا علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ گناہگار بندے کے لئے قبر میں جانم کی کھڑکی کو کھولا جاتا ہے اور اس کی آگ اور لپتوں کو قبر کے اندر وہ بندہ محسوس کرتا ہے تو چونکہ رمضان کے مہینے میں جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے تو جب جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو مرہومین پر وہ عذاب پہلے تو ختم ہوتا ہے وہ تپش قبر میں جو بندہ محسوس کر رہا ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اس کے علاوہ اور جو جو جن عذابوں میں وہ بندہ ملوز ہوتا ہے وہ تمام عذاب اس سے رفع کر دیا جاتے ہیں اٹھا لیا جاتے ہیں رمضان المبارک کی برکت سے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اس مہینے میں تمام سزاؤں کو اٹھا لیتا ہے مردوں کی مرومین کی اور جو فرشتے ہوتے ہیں وہ رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے فرشتے حجوم بنا کر دنیا کے اندر آتے ہیں اور لوگوں کے پاس آتے ہیں ذکر و اسکار سنتے ہیں اور سرکش شیعاتین کو قید کر دیا جاتا ہے تو یہ برکتیں کہیں نہ کہیں ایمان والے مرہومین کو حاصل ہوتی ہیں اور رمضان میں تو سب کو حاصل ہوتی ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو اس کی برکتیں حاصل ہوتی ہیں کہ اس کے اوپر سے عذاب کو رفع کیا جاتا ہے بہت نیک بندہ ہوتا ہے اور کسی چھوٹی سی وجہ سے اگر اس کو عذاب ہو رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالی چاہے تو بس رمضان کے بعد اس رمضان کی برکت سے عذاب اٹھا اب اس کے بعد کبھی نہیں کرے گا لیکن اگر اللہ تبارک و تعالی اس کو عذاب دینا چاہ رہا ہے تو بہترحال رمضان برکے لئے رمضان کے صدقے میں رمضان کی برکت سے تو عذاب اٹھائے گا لیکن رمضان کے بعد پھر وہ بندہ عذاب میں ملوز ہو جائے گا وہ پھر سزاؤں میں سزاؤں کا مستحق بن جائے گا تو بہترحال مرہومین بہت زیادہ خوشی ان کو حاصل ہوتی ہے اس رمضان المبارک کی مہینے کی برکتوں کو جب وہ دیکھتے ہیں اور وہ محسوس کرتے ہیں اور جو لوگ روزہ نہیں رکھتے جو لوگ ترابیہ نہیں پلتے جو لوگ اللہ کو راضی نہیں کرتے جو لوگ رمضان کے مقصد کو حاصل نہیں کرتے بعد وسال وہ بہت پست آتے ہیں بہت پست آتے ہیں کیونکہ انہیں قبر میں جا کے پتا جلتا ہے کہ یار ہمیں اس کی برکتیں یہاں اتنی مل لئی ہیں تو زندگی میں کس قدر ملتی لیکن انہوں نے اس کی قیمت ہی نہ سمجھی انہوں نے اس کی قدر ہی نہ کی تو پھر بہت وہ بندہ پست آتا ہے تو بہرحال یہ ہے کہ ہمیں خود کو نہ پست آنا پڑے اس لئے ہمارے پاس موقع ہے ہمارے پاس وقت ہے اللہ کا ذکر کریں اللہ کے لئے سارے کام کریں عبادتیں کریں روزہ نماز قرآن جو بھی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکام ہیں ان پر عمل کریں اور جو ہمارے مرہومین ہیں ہم ان کے لئے دعائیں کریں عیسال سواب کریں اور ان کے لئے مغفرت کے اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں جو مدرسہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ لیڈیز مدرسہ ہے جس کی زمین کو میں نے اپنا کھیڑ بیچ کر جس کو خریدا اور ایک منزل تک بنانے کا فیلال ارادہ ہے انشاءاللہ بنا لوں گا لیکن اس کے بعد اس میں کروڑوں روپے کا خرچ ہے آپ لوگوں سے گزارش ہے زیادہ سے زیادہ اس میں تعابون کریں اللہ تعالیٰ اس کا عجر آپ کو ستر گناہ آخرت میں دس گناہ دنیا میں اور مرنے کے بعد قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کا ثواب آپ کو عطا فرمائے گا